آدھاب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست سید افروز آئیے دیکھتے ہیں کچھ خبریں کانگریس کی جانب سے بی جے پی کے ایم پی بندی سنجے کا پتلہ جلایا گیا بی پار لارے ہیں دہریلی جو اپنی بپراس لارے ہیں خبردار ہو جائیے آپ کی یہ جو ایکسا یادرہ تھی یہاں پہ کلنگانہ میں ایکسا ہی ایکسا ہے ہندو مسلم سکسائی یہ ہندوستان کے ہیں چار سپائی آپ کی اس نفرت بری سوچ سے کیا ہوگا آپ جو ہیں نئے نئے ڈرائیور ہیں نئے نئے ڈرائیور کا کام رہتا جتنی دیکھو اتنی ہون مارتا رہتا بندی سنجے کا بھی وہی حال ہے جب دیکھو تب وہیر اُگلتا رہتا بکواد بولتا رہتا جیسے بلی کے خواب میں چچیڑ در نظر آتے نا ویسے بندی سنجے کو صرف اپنی سی ایم پونس نظر آتی کہ میں سی ایم بڑھنے والا ہوں بی جے پی کی سرکار آئے گی ارے تم کون جی عوام آلڈری بی اے جی پی سے خلاف ہے عوام آلڈری یہ جو ہے نفرت بری سوچ کے خلاف ہے یہ جو آپ آئے دن پہلے امیت شاہ کم تھا امیت شاہ کم تھا موڈی کم تھا یہ اب تیسرا چچورہ آگیا جو ہے ہندو مسلم کرنے کے لئے جب دیکھوں تب ہندو مسلم کے خلاف جو ہے آواز اٹھاتے ان کے خلاف غلط بولتے تاکہ عوام جو ہے بڑھک جائے عوام جو ہے سوال نے پوچھے کہ آپ کے جو جھوٹے وعدے ہیں ان سے کیا ہوا خبردار ہو جائیے آپ بندی سنجے آج تو ہم آپ کا پتلا جلا رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں بی جی پی کا جو ہے نا ستیا ناش کریں گے دنیوار مولانا جعفر پاشا نے بندی سنجے کے بیان کی مضمت کی نہ یہ ہمارے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہمارے مساجد کو یہ پکاننے کی ایک ان کو عادت ہے اور یہ پکاننے میں اپنے آپ کو مہارت رکھتے ہیں مگر ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو حالات یہ لوگ شہر حیدر آباد میں پیدا کر رہے ہیں اور تلنگانہ میں پیدا کر رہے ہیں کبھی مساجد کو نشانہ بنا رہے ہیں کبھی مدارس کو دہشتگردی کے اٹے بتا رہے ہیں آپ ایسی حکومت سے ہماری ریاستی حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں اور ان سے ہم گذارش کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں پر سخت سے سخت کاروائی کر رہے اور ان کے لیے جو بھی مناسب اختام آپ کر سکتے ہیں کریے ورنہ حیدر آباد کے حالات بھی ایسے ہو جائیں گے جسے آپ کی بھی آنے والی کرسی شاید خطر میں پڑ جائیں ان کی وجہ سے اس لیے آپ کو بھی میری پرسنل گذارش ہے ہماری ہوم منیسٹر صاحب سے کہ غوری ایکشن لیجے اور ان کو گریفتار کیجے کیونکہ ایک مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں ایک نفرت پیدا کرنے کے انہوں عمل کر رہے ہیں اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ حالات کو پیشن نظر رکھ کر ان پر سخت سے سخت کاروائی کریں ام اے خوی اباسی ایڈوکیٹ نے بندی سنجے کے بیان کی مذہب مت کی آپ لوگ بات کو بھی جانتے ہیں حالی میں سنجے بندی بندی ہے کی ہنڈی ہے کی کیا ہے سمجھ نہیں آتا چھوٹا سیر ہے اس کا بندی جو سو ایک سٹیٹمنٹ چاری کر رہا جو کی ایم پی ہے ایک ذیمہ دار ایم پی ہے کہ ہر مسجد کو جو سو ڈک کریں گے اگر ہم تمہارے اگر مندیران کھوٹنا شروع کریں گے تو یہ ایک مندیر بھی جو سو لیگلائز نہیں ہے یہ ایک مندیر بھی جو سو گورنمنٹ ہر مندیر گورنمنٹ لینڈ پہ خریمن مندیران گورنمنٹ لینڈ پہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے ایک مندیر اور مسجد existing on گورنمنٹ لینڈ is an insult to the god تو میں بندی کو یہ بتانا چاہوں گا اگر ہم تمہارے مندیران کھوٹنا شروع کریں گے دیرپتی سے لے کے حنومان ٹیمپل بھاگی لکشو ٹیمپل پورے لیگل ہے ہٹ جگے کچھ بھی جو سو لیگلائز نہیں ہے تو یہ سب چیزیں پولرائزیشن چھوڑ دے بندی جیرے کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے تو سمجھ دارا یہاں پر بھی حکومت بنا لیں گے یہ کریں گے ہونے والا کچھ نہیں ہے سیوائے جو سو پرخوا پرس پولرائزیشن کرے کر جو سو کامینالیزم کرنا چاہ رہا تھا سنجھے نا تیرپتی خود جو سو اگر نکال لیں بیٹھے تو وہ گورنمنٹ لینڈ پہ ہے انمان ٹیمپل کئی ایسے ٹیمپل سے بھاگی لکشو ٹیمپل ہے یہ سب روڑوں پہ گورنمنٹ لینڈ پہ بٹو لگا لیے شروع ہو گئے سو ہے تم جو سو مزید آنک ہوتے ہیں مزید آنک کتے ایلیگل لینڈ پہ بٹو جا کے معلوم کرو کتے ایلیگل ہیں ہر مزید وقف ووڈ میں جو سو ریجسٹرڈ ہے مزید آنک ہوتا وقف لینڈ ہے مزیدوں کی جو سو فریشان بوگلائے گئے تم لوگا اصلا تم لوگ بوگلائے گئے اور تمہارے میں ہمت نہیں ہے کہ تم سیکلوریزم پہ آکے اپنے آپ کو جو سو سابط نہیں کر سکتے صرف کامینالیزم کر کے ہندو مسلمان ہندو مسلمان لڑا لینا لڑا کے جو سو اپنا ووڈ بینک لے لنا لیکن یہ ٹائم یہ ہونے والا نہیں ہے ہر مسلمان ہر ہندو ہر مذہب کا آدمی سمجھ چکا ہے یہ ایکنومی کہاں پر پہنچی ہے ہندوستان کی ایکنومکلی جو سو بھکت جی ڈی پی لیبل کیا ہو گیا پیٹرول کی ریٹس کیسا بڑ گئے اب ہر ہندوستانی ہر سیٹیزن کو معلوم ہو گیا کہ we are not going to vote for the communal parties سمجھ لے ابھی بھی وقت آ چکا ہے بندی ہنڈی تیرا باپ دادا بندی چلاتے تھے وہ بھی میرے پاس ہے ریکارڈ تیرا خدا فیس تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اسی طرح کے لیٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور ہمیں دیجئے اجازت